ہلو فرنڈز آج میں بات کرنے والا ہوں کہ منیمم انویسمنٹ کتا ہونا چاہیے آن لائن بزنس میں میرا سجیشن آپ کو یہی رہے گا کہ آپ منیمم انویسمنٹ کریں کیسے کریں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سپوز مجھے وومنز بیک بیچنے ہیں اور میرے جیسے شہر کے پاس ڈیلی جو ہے میرے سب سے قریب ہی سٹی ہے تو میں وہاں پہ جا کے اگر بیک پرچیس کروں جیسے یہ تین ڈیزائن ہے مجھے یہ تین ڈیزائن پسند آئے ون ٹو اور ایک یہ تھری اب ان تین ڈیزائن میں مجھے جیسے میں یہ ڈیزائن نکلواتا ہوں تو اس میں مجھے چھے کلر ملیں گے جو ہولسل کے پاس ہوں گے وہاں پہ چھے کلر ہوں گے اس ڈیزائن میں سیم اسی میں بھی یہی ہوگا کہ چھے کلر ملیں گے سیم اسی میں بھی یہی ہوگا چھے کلر ملیں گے تو ٹوٹل میرے پاس یہاں پہ اٹھارہ تین ڈیزائن میں اٹھارہ بیک ہو گئے ہیں یعنی کہ مجھے جو انویسٹمنٹ کرنا پڑے گا اس میں کیونکہ ان کا ایک کارٹون ہوتا ہے جس میں وہ پیک کرتے ہیں کیونکہ مجھے اٹھارہ پیس تو دے گا نہیں ہول سیلر ہول سیلر کا مطلب بھی یہ ہوا کہ بلک میں وہ پروڈکٹ اپنے سیل کرے اور اس کارٹن کی جو کاؤسٹ آپ کی بیٹھے گی لگ بگ 35000 کے اس پاس بیٹھے گی تو دیکھیں یہاں پہ انویسٹمنٹ کتا ہو گیا 35000 تین ڈیزائن میں آپ کے پاس 36000 کا جو ہے 35000 کا انویسٹمنٹ ہو چکا ہے تو اب میں اس میں سب سے بڑا ایشو جو بتاتا ہوں بتانا چاہ رہا ہوں اپنے ایکسپیئنس سے وہ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ ڈیزائن چلے گا یہ ڈیزائن چلے گا کہ یہ ڈیزائن چلے گا یا کون سا کلر چلے گا ان میں سے یہ کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا ہے تو آپ نے یہ 35000 روپے کا انویسٹمنٹ کر دیا اور آپ شور بھی نہیں ہوں کہ یہ بھکے گا یا نہیں بھکے گا دیکھئے اس کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو آپ اپنی سٹی میں جیسے رہتا ہوں گے وہاں پہ ہولسلر بھی ہوتے ہیں اور جو لوکل وینڈرز کو لوکل آف لائن وینڈرز کو سیل کرتے ہیں تو یہ پروڈکٹ مان لیجائے آپ کو ڈیلی میں 200 روپے کا پڑا ہے تو یہ جو آپ اپنی لوکل سٹی سے ہولسلر سے لیں گے تو یہ پروڈکٹ آپ کو وہ ہو سکتا ہے 50 روپے مہنگا دے لیکن آپ کا یہاں پہ انویسٹمنٹ جو ہے آپ خود دیکھ لیں گے کتنا کم ہوگا آپ نے 200 200, 200, 200 اور 200 3 بیگ لیے ہیں آپ نے تو یہ آپ کو ساڑھے 700 روپے کا انویسٹمنٹ یہاں پہ کر دیا ہے آپ کو نہ کی آپ نے 36000 کا انویسٹمنٹ کیا ہے اب یہاں پہ آپ کو دیکھئے آپ نے 3 ڈیزائن لیے ہیں اور یہاں پہ جو ہے آپ کو کوئی باؤنڈیشن نہیں ہوگا لوکل جو آپ اپنے ہولسلر سے لیں گے سٹی کے تو وہاں پہ آپ کو کوئی باؤنڈیشن نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے یہ کلر میں چھے لینے ہیں یہ کلر میں چھے لینے ہیں وہ آپ اپنے حساب سے چوز کر سکتے ہیں جو آپ کو بیسٹ لگے تو مان لیجے یہ آپ کو لوکل جو وینڈر سے آپ نے خریدا اپنے سٹی کے یہ 500 کا پڑا اور ڈیلی سے آپ کو ہو سکتا ہے یہ یہ ایک سو اسی کا بھی مل جائے کوئی اور سیلر آپ کو ایک سو اسی کا دے دے ڈیلی میں تو دیکھیں وہاں پہ انویسمنٹ آپ کو ہوا ہے 36,000 کا اور یہاں پہ اپنے لوکل سٹی میں آپ کو انویسمنٹ ہوا ہے ساڑھے ساستو روپے کا اور اس میں جو ہے آپ کو ایکسپریمنٹ کرنے کا بھی مطلب موقع مل جائے گا کہ کونسا کلر چلتا ہے کونسا کلر نہیں چلتا ہے کونسا ڈیزائن چلتا ہے کونسا ڈیزائن نہیں چلتا ہے آپ کو یہاں پہ سب نولیج ہو جائے گی تو اب آپ کریں گے گیا دیکھیں مانئے آپ کا یہ جو ہے بیک بکنا شروع ہو گیا ہے یہ والا بیک یہ والا بے سارے ڈیزائن چلنے لگیں تو آپ جیسی آرڈر آیا آپ کے پاس آپ چاہیے لوکل وینڈر کے پاس اور جو ہے ایک دم سے یالا پرسل یہ خرید کے اسی طریقے سے یالا ڈیزائن جو جو بکتا جائے لے کر آتے چاہیے پہلے پھر اس کو آرڈر پروسس کریے تو آپ کو ایک یہاں پہ ایک بہت اچھا موقع ملا ہے کہ دیکھیں آپ کا انویسمنٹ بہت کم ہوا ہے اور آپ کو ایک نولیج بھی مل لیے کلر میں پیٹن میں ڈیزائن میں کس طریقے سے ہمیں بیچنا چاہیے کیا بیچنا چاہیے تو دیکھیں اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں ڈراؤ بیک کیا ہے ڈراؤ بیک سب سے بڑا اس میں یہ ہے کہ آپ کو بار بار بھاگہ دوری کرنا پڑے گی بار بار آپ اس کے پاس جائیں گے ہولزیلر کے پاس اور مارکٹ سے لے کر آئیں گے پھر آرڈر آیا پھر آئیں گے اسی طریقے سے کافی اس میں مطلب محنت ہے میں یہ کہوں گا اور اس میں دوسرا ڈراؤ بیک یہ ہے کہ جب آپ یہ اپنے لوکل ہولزیلر سے آپ نے خریدا سٹی کے تو یہ آپ کو مارجن یہاں پہ کم ہو گیا یعنی کہ یہ بیک آپ کو جو ہولزیلر سٹی کا جو ہولزیلر ہے اس سے آپ نے ڈائی سو میں گھریدا یا ہو سکتا ہے آپ ریٹ ٹو ریٹ اس کو بیچنا پڑے تو یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا لاؤس ہے دیکھیں میں آپ کے اس میں بینیفٹ بتاتا ہوں بینیفٹ دیکھیں یہ ہوا کہ آپ نے تین ڈیزائن اپلوڈ کی ہیں آپ کا چلا یالا ڈیزائن تو آپ نے یہاں پہ اگر میں کہوں یہ ڈیزائن نہیں بھگئے آپ کے اور یہ ڈیزائن بھگ گیا ہے تو یہ دو ڈیزائن ہے تو یہاں پہ کتے کا لاؤس ہوا آپ کو 500 کا اسی طریقے سے اگر آپ ڈیلی سے لیاتے ہیں جو آپ کو مطلب میں کہوں گا پتہ بھی نہیں نالج بھی نہیں ہوگی کہ آپ ایک بلینک گیم کھیل لیں وہاں سے جو تین ڈیزائن خرید رہے ہیں 36,000 یا 35,000 کا انویسمنٹ کر کے تو وہاں پہ مان لیچے آپ کا 18 کلر میں سے صرف ایک کلر ایک ڈیزائن چلا تو آپ کیلکولیٹ کر لیچے آپ کو کتنا لاؤس ہوا ہے دوسرا بینیفٹ اس میں یہ ہے کہ دیکھئے آپ نے یہاں پہ آپ نے جیسے اگر ڈیلی سے خریدا ہے تو آپ کتے پہ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں 18 کلرز میں 18 اور تین ڈیزائن میں 18 کلرز میں آپ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں اسی طریقے سے آپ نے انویسمنٹ کر رہا 36,000 کا اگر یہی 36,000 آپ اپنے لوکل ہولسلر سے خریدے تو آپ کتے ڈیزائن خرید سکتے ہیں میں مانتا ہوں آپ 100 ڈیزائن خرید سکتے ہیں اگر آپ نے ایک ایک ڈیزائن بھی خریدا تو آپ 100 ڈیزائن اور 100 پیٹرنز آپ خرید سکتے ہیں اس میں وومنز بیگ میں تو آپ کو 100 ٹائمز جو ہے نولیج ہوگی کس طریقے سے جو ہے کون سا ڈیزائن چلنا ہے کیا ڈیزائن چلنا ہے نہ کی آپ 18 کلرز یا تین ڈیزائن میں آپ کو ایکسپیریمنٹ کرنے کا موقع ملے گا اب ہوا یہ کہ آپ کا یہ جو ڈیزائن ہے یہ چلنے لگا اور میں مان لے تا ہوں یہ بھی ڈیزائن چلنے لگا دو ڈیزائن چلنے لگے تو اب جب 100 پیس آپ نے خرید ہیں اپلوڈ کریں آپ کو پتہ لگا کہ یہ دو ڈیزائن میرے پاس بار بار آرہ رہے ہیں تو اب ان دو بیکس کو آپ ڈیلی لے کے جائیے ممبئی میں رہتے ہیں تو ممبئی میں جو ہولسل مارکٹ ہے وہاں پہ لے کے جائیے اور ان کو کہیے کہ مجھے یہ دو ڈیزائن چاہیے ہیں لیکن اس میں دھیان رکھے تھوڑا سا چینجز ضرور کروائیے یا تو آپ ایمبوسنگ کروائیے یہاں پہ اپنے برینڈ کی یا پھر آپ اس میں یہاں پہ جو ہے تھوڑا سا چینج کروالیجے چین ہاف کروالیجے فل کروالیجے کچھ بھی آپ جو بھی آپ کو بہتر لگے وہ آپ چینجز کروا سکتے ہیں تو اب جو آپ 36,000 کی انویسمنٹ اور آپ نے 100 ڈیزائن آپشن چوز کیے تھے اس میں سے جو ہے آپ نے یہ دو ڈیزائن چوز کرے ہیں تو یعنی کی آپ کہیں نہ کہیں جو آپ بلینک گیم کھلنے جا رہے تھے آپ نے یہاں پہ جو ہے کافی سیف گیم کھیلا ہے اور یہی میرا سجیشن ہے کہ اسی طریقے سے آپ کام کریے ایکسپیریمنٹ بیسس پہ بلینڈر نہ کریے کہ ایک دم سے جا کے آپ نے کچھ بھی گھرید لیا آن لائن کے لیے کہ آف لائن اور آن لائن دونوں الگ الگ بزنس ہیں آف لائن میں پروڈکٹ بیکھی جاتا ہے اور آن لائن میں ایسا نہیں ہوتا ہے آن لائن میں آپ جب بھی بھی پروڈکٹ بیچنے جائیں تو ایک ایکسپیریمنٹ ضرور کر لیں جس طریقے سے میں نے ایکسپیریمنٹ بتایا ہے یہ آپ کو کافی ہیل فل رہے گا اور آپ ایک بار اس کو اپلائے کر کے دیکھئے یہاں پہ میں ایک بات بات اور شیئر کرنا چاہتا ہوں جو علیبابا ڈاٹ کوم کے مالک جیک ماں ہے ان کا میں نے ایک انٹرویو دیکھا تھا ان کا انٹرویو میں نے ڈسکرپشن میں نیچے لنک میں شیئر کر دوں گا آپ اس کو ضرور دیکھنا ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ آپ جب بھی کوئی انویسمنٹ کرنا جائیں نئے انویسمنٹ کرنے جائیں تو چھوٹا سا انویسمنٹ کریں اور اس کو بار بار ریپیٹ کریں اس سے ہوتا ہی ہے کہ ہمیں کانفیڈنس آ جاتا ہے اور تب جا کے ہم اس میں بڑا انویسمنٹ کر سکتے ہیں تو آپ سوچئے کہ وہ جیک ماں جیسے اتتے بڑے جو آن لائن سیلر آن لائن کمپنی کے مالک ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے تو آپ دیکھیں ہم کہاں اتتے چھوٹے سیلر ہیں ہمیں تو خود اس میں انویسمنٹ کی سوچتے بے کرنا چاہیے ایکسپریمنٹ بیسس پہ کرنا چاہیے ان کا بھی یہی کہنا ہے اور ایزا ایکسپیرینس جیسے میں نے لیا ہے میرا بھی یہی کہنا ہے